سالین کی دول ہے اس قدر دل روبا آپ کی ذات ہے خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے رب نے قرآن میں خود یہ فرما دیا حشر تک رہ مما آپ کی ذات ہے مصطفیٰ مجتبہ آپ کی ذات ہے خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے مصطفیٰ مجتبہ آپ کی ذات ہے خطاب کے لئے تشریف لا رہے ہیں تاجر برادری کی نمائندگی کے لئے ملک محمد قلیم صاحب آپ تشریف لائیں اور خطاب فرما جہاں بازوں کو دل کی گئے آئیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کیا آپ نے ہر طرح کی رکاکتوں کے باوجود فرزو شان تک یہ محول دا کہ یہ کانفرنس منقفیت نہیں کرنے دی جائے ہم سب جمع ہوئے اکٹھے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہوا کی اور قدم کیا کہ انشاءاللہ یہ کانفرنس منقفیت ہوگی اور عظیم الشان ہوگی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں قائدین کی استقامت کے لئے دل کی جہرائیوں سے دعا دوں میں اس مردے پر آپ سب کو اسلام کے جانساروں کو اور اللہ کے دین کے لئے فضا اور کامیابی کے منتظر دینی بھائیوں کو افغانستان میں طالبان کی اسلام کی کلمے کی اور مجھائے دین کی کامیابی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں حکومت سے تہل جتوں میں ہوں میں یہاں جہاں برکانی حکومت کے قدم پہنچتے ہیں ہمارے لئے اپنے اقائد کی دبلیت کا موقع نکلا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ انگریز کا کاشکہ پودا تھا اور دنہی کے سائے میں اس کو پھلے 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 کا موقع مل گیا دوسری جہاں مجھے تارگیانی لکھتا ہے مجموع اشتارات میں میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح سراغتا ہوں نہ مردینہ میں مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقوال کیلئے ہمیشہ دعا کرتا ہوں یعنی اس کا دجل اور قریب نہ مکہ میں چل سکتا ہے نہ مدینہ میں مگر جہاں جہاں برکانیہ کے حکومت ہے وہاں اس کا قریب چل سکتا ہے اس کے کس کی پشتراہی اور فرنگی کر رہے ہیں جب اللہ عنہ کو لقب دیا ساری زندگی انہوں نے عقیدہ خط میں نقوت کو بیان کیا یہ انمر شاہ مولانا شمس اور قفوانی فرماتے ہیں بہت کم زور ہو چکے تھے گرنوں کا زمانہ نہیں تھا پالکی پر بٹھا کر کہیں زندگی مجھے دارلوم بھوگنٹی مسجد میں لے جاؤ مسجد میں آئی ہے محظام میں پاتھی چاروں طرف علماء اکرام مولانا افغانی ہے مولانا بذر حضر میں ہے مولانا اکرام بڑے بڑے ساری علماء کہتے ہیں فرمانے زندگی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں نمبر دی